موزید ناظرین و سامین اسلام علیکم کسی سٹوڈنٹ کے والے صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو مستقبل میں کیا بنانا پسند کریں گے تو انہوں نے ہلکی سی مسکرات کے ساتھ جواب دیا کہ میں اپنے بیٹے کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کروں گا ان کے اس جواب نے میرے ذہن میں متعدد سوالات کو جنم دیا میں سوچنے لگ گیا آج ہم کہاں کھڑے ہیں کیا آج ہر باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہی سوچ رہا ہے یقینا نہیں کیونکہ اس طرف کسی کا خیال ہی نہیں جاتا صرف یہی جاتا ہے کہ وہ افیسر بنے ڈاکٹر بنے یا انجینئر دنیا میں سب سے مشکل کام ایک اچھا شہری بننا ہے باقی دنیا کے ہر کام آسان ہیں ایک اچھا انسان ہی ایک اچھا شہری کہلائے گا ایک اچھا انسان ہی اپنے معاشرے کے لئے بہترین ثابت ہوگا مگر ہم میں آج پتہ نہیں اچھا ہی کہاں گم ہو گئی ہے بڑی بڑی ناور ڈگریوں کے باوجود آج ہم شخصیت کی تعلیم سے محروم ہیں مغربی کلچر کے دلدادہ ہم اپنی عظیم ثقافت کو پامال کر چکے ہیں اگر کسی کو اپنی ثقافت کی مثال دیں تو وہ سمجھتا ہے شاید اس سے مزاق کیا ہے ہم آج بناوٹی دنیا کے عادی ہو چکے ہیں مفاد کے لئے خلوص کا پیکر بن جاتے ہیں تنقید کے آوازار کے لئے دوسروں پر چاڑ جاتے ہیں مگر خود اپنی خامیوں پر نگاہ کر رکھنا پسند بھی نہیں کرتے آج سیس بھی اس بات کا تجربہ کر چکی ہے کہ مصبت سوچ والے آدمی دوسروں کی نسبت زیادہ خوشگوار زندگی گزارتے ہیں اور خوش رہتے ہیں اور لمبی عمر پاتے ہیں سچ تو یہی ہے کہ نفرت کے لئے زندگی بہت چھوٹی ہے اگر گھر کا ایک فرد بھی اچھی سوچ لے کر چلے تو یقیناً وہ گھر میں ایک خوشگوار فضاء قیم کر سکتا ہے ہمیں آج اپنے بچوں کے مستقبل کا بعد میں سوچنا ہوگا پہلے یہی سوچنا ہوگا کہ اسے پہلے ہم ایک اچھا انسان بننے میں مدد کریں وہی اچھا انسان ایک فیلڈ میں دوسروں کے لئے رحمت اور محبت کا پیکر ثابت ہوگا جی تو دوستو آج کی یہی تھی چھوٹی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی